عوض اللہ احمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتی و حضر زیاد خان چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہوں گے اب چلتے ہیں آج کی نئے ویڈیو کی طرف جس کا عنوان ہے شب برات کے نوافل شب برات نماز مغرب کے بعد چھے رکتے نماز دو دو رکت کر کے پڑھیں پہلی دو رکت نماز نفل درازی عمر کے لیے نیت کر کے مکمل کریں دوسری دو رکت دفاع بلا کی نیت کر کے نماز نفل مکمل کریں تیسری رکت حصول دولت کی نیت سے پڑھیں اور ہر دو رکت کے بعد سورہ یاسین شریف ایک بار یا سورہ اخلاص اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد اور اس کے بعد دوائی نیسر شابان ایک بار پڑھیں اللہم یا ذا المن و لا یمنو علیه یا ذا الجلان والکرام یا ذا طول والإنعام لا اله الا انت ذهر اللاجین وجاو المستجرین وامان الخائفین اللہم ان كنت كتبتنی عندک فی ام الكتاب شقیاً او محروماً او متعوداً او مقتراً عليه او مقتراً علی في الرزق فمحوه اللہم بفغلك شقاوتي وحرماني وتغدي وقتار رزقی واثبتنی عندک فی ام الكتاب سعیداً مغزوقاً موفقاً للخیرات فاینک قلت وقولك الحق فی كتابک المنزل علی لسان نبیشک الموسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندهم الكتاب الهی بتجل الاعظم فی لیلت النسف من شاہ شعبان المكرم الَّذی یفرق فی ها كل امر حكیماً حكیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلاء ما نعلم وما لا نعلم وانت به اعلم انك انت الاعزل الاكرم وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے بعد شعبان کی چودان طریق بعد نماز مغرب دو رکعت نماز اس طرح پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین همت عليهم غیر المغضوم علیهم وَلَا الضَّالِينَ فاتحہ کے بعد سورہ عشر کی تین آخری آیات ایک ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُو اللہُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ وَعَذِيزُ الْجَبَّابُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنْمَا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَبِّقُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور صورت اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَعُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ فضیلت یہ نماز مغفرت گناہ کے لئے بہت افضل ہے سو رقق نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رقق میں سوئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وَقْمِ العَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَخِيمِ صِرَاطُ الَّذِينَ نَامْتَ عَلَيْهِمْ وَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى الضَّالِينَ سورہ فاتحہ کے بعد دس دس بار سورہ اخلاس پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ فضیلت اس نماز کو صلاة الخیر کہتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا ادنا حاجت بخشش ہے قُنِيَةُ الْطَالِبِينَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیازمانت امتی تھی برات میں دس رکت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نمت علیہم و ایر المغضوب علیہم مالک ضالین سور فاتحہ کے بعد سورت اخلاص گیارہ گیارہ بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد فضیلت اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی نزحات المجالس شوان کی پندروی شب دو رکت اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین سورت فاتحہ کے بعد ایت القرصی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا حیل القیوم لا تعقذه سنة ولا نور له ما في السماوات وما في الارد من ذا الذي يشفع انه الا باذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیقون بشیئ من علمه الا بما شاء واسیع کرسجه السماوات والارد ولا یعوده حفظهما اور سورت اخلاص پندرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد سلام کے بعد دروشریف پڑھیں اللہم صل على محمد وعلى آلہ وبارک وسلم سلام کے بعد دروشریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رزقی دعا کریں فضیلت انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں برکت ہوگی شبان کی پندرمی رات آٹھ رکت نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد سورت اخلاص دس دس مرتبہ پڑھیں فضیلت اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشت مکر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بحشت ہونے کی خوشخبری دیں گے شبان کی پندرمی رات چودہ رکت نماز سات سلام سے پڑھیں ہر رکت میں سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین الصراط والمستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بغب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا مقب و من شر نفاسات فی العقاد و من شر حاسد اذا حسد سورة ناف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بغب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذي وسمس في صدور الناس من الجنة والناس سورة ناس کے بعد ایک بار پڑھنے کے بعد سلام کے بعد ایت الکرسی ایک بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القهر لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيقُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيهُ السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفْغُهُمَا وَهُوَنَ عَلِيْهُ الْعَظِيمُ پھر سو رہے توبہ کی آخری آیات پڑھیں وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْغٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَبَلْعُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَبَلْكَدُ وَهُوَ وَقُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فضیلت دعا کی قبولیت کے لیے خواہ دنیاوی ہو یا دینی یہ نماز بہت افضل ہے اس کے ساتھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ